چار ایسی سنگین گلتیاں ہیں جو بائنانس کے اوپر آپ مسلسل دہراتے رہیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ فوراں بند ہو جائے گا دوستو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ آپ چاہے پاکستان میں رہتے ہیں چاہے کسی بھی اوورسیز کنٹری میں اگر آپ مسلسل یہ گلتیاں دہراتے رہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اساسے وہاں پر فریز نہ ہو جائیں تو دوستو اس گلتی سے بچنے کے لیے جو ساری دنیا کر رہی ہے آج میں نے یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ لوگ اس چیز سے آگاہی لیں کیونکہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ آپ کو بائنانس اکاؤنڈ بنانے سے ریلیٹڈ تو ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی لیکن کوئی بھی شخص آپ کو یہ چیزیں نہیں بتا رہا تاکہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ لوگن کی ویڈیو ہونی چاہیے وہیں پہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ملے تاکہ یہ گلتییں کوئی بھی شخص نہ دہرائے کیونکہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اس ایم ایس انہی گلتیوں سے جڑے لوگ یہ گلتیاں کر بیٹھتے ہیں اور مجھے بے خد افسوس ہے کہ ان کے اساسے فریز ہو چکے ہیں اور وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتے لہٰذا اگر آپ کرتے ہیں کرپٹو فرنسی کا کاروبار اور یوز کرتے ہیں بائنانس والٹ تو یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ من ثابت ہونے والی ہے کیونکہ کبل از وقت اگر آپ یہ گلتی کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور دوسروں کو بتا دیتے ہیں تو آپ اپنے تو پیسے بچائیں گے ہی لوگوں کو بھی انشاءاللہ نقصان سے بچا لیں گے تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں اسمان حسیندور آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو ایک چیز آپ کے لئے بلکل فری ہے وہ ہے سبسکرپشن کا یہ ریڈ بٹن اس سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے آنے والے دنوں میں کرپٹو کرنسی سے جڑی ہر نیوز ہر کرپٹو کرنسی کی اپڈیٹ ایون کے کرپٹو کرنسی کی ہر نیوز آپ کو اردو میں بھی لے گی انشاءاللہ آپ اسے دیکھیں اور کونسا کوئن بائے کرنا ہے کونسا نہیں اس کی بھی معلومات آپ کو ملتی رہے گی تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائنانس نے اپنے اندر سب سے پہلی چینجنگ کی ہے کہ لیٹس پوز اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ لوگن کیا ہوا ہے تو وہ پانچ گھنٹے بعد خود ہی لوگ آؤٹ ہو جاتا ہے ایسے ہی جیسے آپ کا بینک اکاؤنٹ یہ ہو گئی آپ کے لئے پہلی اویرنس جسے آپ نے ذین میں رکھنا ہے دوسری یہ کہ بہت زیادہ لوگ اپنا پاسورڈ بنا کر بھول جاتے ہیں دوستو جب آپ پاسورڈ بنا کر بھول جاتے ہیں تو جب بھی آپ اسے سکسیسفلی چینج کرتے ہیں تو اسے لگتے ہیں دوبارہ چوبیس گھنٹے آپریشنل ہونے میں اور اس چوبیس گھنٹے میں آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے دو تیسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیٹس پوز آپ کو کسی بھی ایکٹیویٹی کے لئے لیٹس پوز آپ نے ڈالر بائی کیے ہیں یا سیل کیے ہیں ڈالر بائی اور سیلنگ کے درمیان میں آپ کو پی ٹو پی جو کیا فنڈنگ والٹ ہو چکا ہے اس کے استعمال کے لئے بتا رہا ہوں تیسری چیز دین میں رکھئے گا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو میل محصول نہیں ہوتی اس دوران جس میں آپ کو ساٹھ سیکنڈ دیے جاتے ہیں تو آپ نے اپنے گوگل اکاؤنٹ کے میل بوکس میں جو ریڈ کلر کا انویلپ ہوتا ہے اس میں خود چلے جانا ہے آج کل لوگوں کو یہ پرابلم بہت زیادہ فیس ہو رہی ہے بائن آس میں کہ وہ کہتے ہیں ان کو کوڈ محصول نہیں ہوتا دوستو یہ تیسری چیز دین میں رکھئے گا کہ آپ نے میل بوکس میں خود ہی چلے جانا ہے بعض وقت بہت سے لوگوں کی موبائل سیڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو میل آتی نہیں ان کو میل جا کے چیک کرنی پڑتی ہے ان بوکس میں تو آپ کو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو میل نہ آئے میل آ جکی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو نوٹیفیکشن نہیں دیتی وہ پرابلم ہے آپ کے موبائل سیڈنگ کی اپنی سیڈنگ ایسی کر لیں کہ آپ کو نوٹیفیکشن فوری طور پر میل جائے کریں چوتھی اہم معلومات کبھی بھی آپ بائن آس پر لوگن کرتے ہیں وقت فائف ٹائم کی میکسیمم آپ کو بائن آس جو ہے چھوٹ دیتا ہے لیکن آپ نے ایک دن میں چار دن چار ٹائم سے زیادہ اپنے لوگن کو اپلائی نہیں کرنا اگر آپ چار سے تجاوز کر جاتے ہیں تو آپ کا آکانٹ بائن آس بند کر دیتا ہے کوشش کریں کہ آپ ایسی کوئی سیڈنگ کریں اپنی لوگن کی اپنے پاسفرڈ کی سکرین شوٹ اتار کے ایسی کوئی محفوظ جگہ پر رکھ لیں کہ آپ کا جب بھی لوگ آؤٹ ہو تو آپ ایکیوریٹ ورڈ وہاں پر ڈالیں دیکھیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ انٹرنیشنل والٹ ہے یہ میکسیمم آپ کو سکیورٹی پروائیڈ کرتا ہے یہ چیز اگر آپ کر لیتے ہیں یہ چاروں چیزیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی کبھی بھی آپ اسے لوگن میں اگر ڈیلیٹ آپ کا اکاؤنٹ ہو جاتا ہے لیٹس بود مطبکہ ہینگ ہو جاتا ہے آپ اس کا پاسفرڈ بدلیں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا موسٹلی وہ رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں بائنانس ایک بہت ہی سینسٹیو میزاج رکھنے والی اپلیکیشن ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو بہت زیادہ شانے لوگ ہیں وہ اس کو بہت سکیور مانتے ہیں کہ اس میں آپ کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں آپ کے پیسے کوئی نکال کے لے جاتی اور اب یہ جو باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بھی بہت اہم ہیں لیکن اس کا پہلی چار اہم معلومات سے کوئی تعلق نہیں ایک دوستو اپنا ٹی آر سی اڈریس کسی سے شیئر مت کریں کسی دوستو سے بھی شیئر مت کریں ٹی آر سی اڈریس جب آپ شیئر کر دیتے ہیں پیسے تو وہ نہیں نکلوا سکتا لیکن آپ کے لئے مشکلات کا صرفتہ شروع ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ذہن میں رکھئے گا یہ ساری اہم معلومات اپنے تک مت رکھئے گا لوگوں تک پہنچائیے گا لوگوں کو یہ پرابلم فیس ہو رہی ہے مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی اور ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ اپنا ایک گوگل آئی ڈی آن رکھیں صرف ایک لیٹس پوز آپ نے پانچ گوگل آئی ڈی بنا کر رکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی اپنے گوگل آئی ڈی سے ایک گوگل آئی ڈی سے مثال کے دور پہ میرا نام عثمان حسین ہے تو میں عثمان حسین بان ٹو فائف سے اپنا ایک اکاؤنٹ بناتا ہوں لیکن وہاں پر لوگن میرے پانچ اور اکاؤنٹ ہیں تو وہ ایسا کیا ہوگا کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ لوگن ہو جائے گا جس میں میل آنی شروع ہو جائے گی اس کے وہاں پر میل آنے کی وجہ سے میں ویٹ کرتا رہ جاؤں گا کہ مجھے میل تو آنی چاہیے تھی اس مانگ بان ٹو سکس پہ لیکن میل آ رہی ہوگی بان ٹو فائف پہ تو لہٰذا کوشش کریں جب آپ بائنانس سے کوئی اکاؤنٹ لنک کریں تو ذہن میں رکھیں کہ میں نے کون سا اکاؤنٹ لوگن کرتے ہو تو اس کے ساتھ لنک کیا تھا ہوفیلی دوستو یہ معلومات میں نے آپ کو بائنانس کی پوری تھیوری آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے اس سے زیادہ بائنانس میں اور کچھ نہیں رہ گیا سیکھنے والا میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ پانچوں چیزوں پہ چار جو میں نے آپ کو پہلی بتائیں اور پانچ بھی میں نے ایک ایکسٹرا ایڈ کر دی ہے ان پہ اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو آئی خوب کہ آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا اپنے اساس آجات کو لے کر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ